اور اب بات پیپر لیک کے اپیسینٹر ہزاری باگ کے کیونکہ نیچ پیپر لیک پر اب تک کا بہت بڑا خلاصہ جس کو دیکھ کر یہ صاف ہو جائے گا کہ پیپر لیک ہوا کس سنگٹھت طریقے سے اس پیپر کو لیک کیا گیا اس کے سبھی راز ہم آج آپ کے سامنے کھولیں گے آپ کو وہ باکس بھی دکھائیں گے جس میں ٹیمپرنگ کر پیپر لیک کو انجام دیا گیا وہ چین بھی آپ کو دکھائیں گے جس کے ذریعے پیپر ایگزامینیشن سینٹر تک پہنچا اور ساتھی چین کی اس کمزور کڑی کے بارے میں بھی بتائیں گے جس کا فائدہ لیک مافیا نے اٹھایا اور پورے سسٹم کو اپنی مٹھی میں کر لیا پیپر لیک کا سرگنا سنجیو مکھیا فرار ہے لیکن وہ کتنا شاطر ہے اس کا پتا اس کی اسی چال سے لگ سکتا ہے کہ اس سے پتا تھا کہ اب جب جانچ ہوگی تو آنچ اس تک بھی پہنچے گی اور اسی لیے اس نے کوٹ میں اپنے خلاف کاروائی نہیں کرنے کا آدیش پرابت کر لیا ہے یہی نہیں جس نالندہ کالج میں وہ تقنیقی سائق تھا وہاں بھی نیٹ پرکشہ کے اگلے ہی دن سے وہ نہیں گیا ہے بہت ہی ہائی سکل پروفیسرل دوارہ جو کیا جا سکتا ہے جو سات لیئر ادھر جا کر وہ کٹ یہاں سے کیا ہائی پروفیسرنل نے نیٹ کا پیپر کیا پار جانچ میں سامنے آیا لیگ کا ہر کردار نالندہ کے سرگنہ نے جھارکھن سے کرایا پیپر لیگ آج ہم آپ کو بتائیں گے کیسے ہوا پورا سسٹم بریچ سوال دیش کے لاکھوں نیٹ اپیردیوں کی محنت کا تھا لیکن لیگ مافیا کو ان کی محنت پر تنک بھی رہن نہیں آئے کالی کمائی نے ان کے ایمان کو ڈکا رکھا تھا وہ ہر وہ کام کر رہے تھے جس سے پیپر لیگ ہو جائے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے اس کے لیے انہوں نے سسٹم کی کمسور کڑی کو کھوج رکھا تھا تو پروفیسرنلز بھی ہائر کر رکھے تھے لیک کے لیے آلکھ پیپر حل کرنے کے لیے آلکھ آج ہم ہر اس کڑی سے پردہ اٹھائیں گے جو لیک مافیا کے لیے کام کر رہی تھے ہزاری باغ کا OSS سکول ہے جو جانچ کے گھیرے میں یہ OSS سکول کی پربندھک اور نیٹ پرکشہ کے ہزاری باغ کے کارڈنیٹر احسان اُلکھ ہے جو نیٹ پیپر کے باکس پک اپ ڈرائیور سے ریسیب کر رہے ہیں OSS سکول کا نام تب سامنے آیا جب بیہار کی آردھی کا پرادکائی کی ٹیم جانچ کے لیے پہنچی جانچ ٹیم ایلومینیم کے دونوں باکس اپنے ساتھ لے گئی جس میں نیٹ کی پیپر آئے تھے جانچ کے دوران باکس کی ٹیمپرنگ کرنے کا خلاصہ ہوا ٹیمپرنگ کب کہاں اور کیسے ہوئی یہ بڑا سوال ہے کیونکہ اسے میں پیپر لیگ کا راز چھپا ہوا ہے پانچ مائی کو OSS سکول میں وہ سب نہیں ہوا جو پرسن پتر کا باکس کھولنے کے دوران ہوتا ہے اس کو لے کر تب اسکول مینجمنٹ میں ہر کمپ بھی مچا تھا دراصل جس باکس میں نیٹ کا پرسن پتر آتے ہیں اس میں دو لوک ہوتے ہیں ایک مینوال اور دوسرا ڈیجیٹل ڈیجیٹل لوک خود پریچھا سے 45 منٹ پہلے ایک بیپ کی آواز کے ساتھ کھل جاتا ہے لیکن OSS سکول میں یہ نہیں ہوا تھا جب ڈیجیٹل لوک نہیں کھلا تو NTA کے کارڈینیٹر اور OSS سکول کے پرنسپل احسان الحق نے NTA میں فون کیا اور کہا کہ لوک نہیں کھل رہا تو انہیں بتایا گیا کہ کٹر سے لوک کارڈ دیں یہ صرف OSS سکول میں نہیں ہوا تھا ہزاری باگ کے چار اور پرکشا کندوں پر ایسا ہوا یہاں NTA کے پر وکشک وشورنجن کا بیان خور کرنے والا ہے پچھلی نیٹ یو جی پرکشاوں میں بھی ڈیجیٹل لوک کا استعمال کیا گیا تھا تب ایک بیپ بچتی تھی جو بتاتی تھی کہ باکس کھل گئے اس سال ہمیں آنشر ہوا جب وہ انلاک نہیں ہوئے ہم نے اپنے سٹی کارڈینیٹر احسان الحق کو سوچن کیا انہوں نے NTA سے سمپر کیا اور ہمیں بتایا کسے کٹر سے کٹنا چاہیے جب OSS سکول کو لیکر چرچہ ہونے لگی تو اس کے پرنسپل اور NTA کے کارڈینیٹر رہے احسان الحق سامنے آئے انہوں نے اپنی صفائی دی کوشن پیکٹس ٹرنگ کے اندر میں سات لیئر میں کورڈ ہوتا ہے اور وہ ساتو لیئر کی جانچ ایک سی ایس نے کر رکھا تھا ایک اوبزرور نے کر رکھا تھا دوسرا دو نیٹ ایسپلینٹ جو کانڈیڈیٹس ہوتے ہیں انہوں نے خود جانچ کر رکھا تھا دو انیویجیلیٹرز نے جانچ کر رکھا تھا اتنے سارے لوگوں نے جانچ کر کے سب اکے کیا اور ساری چیز کیامرے کے نگرانی میں ہوتی ہے سارے جانچ پہ وہ پاس ہوا کہیں بھی کچھ ملانے جو لانسٹ کوشن پیکٹ میں جو ای او یو آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ کچھ گربڑی پایا گیا وہ کچھ کوشن کا بکلٹ کچھ ایسا ہوتا ہے ایک سیلف ایڈیسیو انویلپ ہوتا ہے جو ٹیمپر پروف ہوتا ہے جس میں ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے تک کٹ فٹ نہیں کر سکتے ہیں ای او یو آفیشلز کا کہہ رہا تھا کہ اس کے اپوزٹ اینڈ میں بلکل یہاں کچھ اس طرح کے ایک مائنر پریسائزن کٹ ایک تھا بہت ہی ہائی سکل پروفیشنل دوارہ جو کیا جا سکتا ہے جو سات لیئر اندر جا کر وہ کٹ یہاں سے کیا تو وہ کٹ کر کے فی ایک گلو سے چپکا جائے گیا جو کسی معمولی آدمی عام آدمی کے پکڑ سے باہر ہے جتنی بھی سکورس میں ایکزام ہوا سارے سکول میں سارے سیئس ترے سارے ایس اوپیز کو فالو کیا سارے ایس اوپیز کو فالو کیا سارے انویجیلیٹرز نے ایس اوپیز کو فالو کیا سارے بچے جو گواہ تھے اس بات کا جنہوں نے لکھت میں گواہی دیا کہ that everything was all right کہیں کچھ بھی گواہی نہیں تھا جو خود نیٹ ایسپیرینٹ سے ان لوگوں نے اس بات کا گواہی دیا کہ کہیں یہاں کسی بھی سینٹر میں کچھ گواہی نہیں ہوا جب یہاں سب کچھ صحیح تھا تو بھئی اب ماملہ آتا ہے کہ کچھ گھر بڑی ہوا تو کہاں گھر بڑی ہوا تو ایک پورا تار جوڑا ہے کوریئر ایجنسی سے اور ٹرانسپورٹ سے کہ ان لوگوں نے کیسے میس ہینڈلنگ کیا اتنا ایمپورٹنٹ اور اتنا سینسیٹیف پیپرز کے ساتھ کہ ایک نیٹورک کی گاڑی سے یہاں بھیج دیا اور یہ رکشہ میں کوشنس ویداؤڈ کوئی بھی سیکورٹی وہاں بھیج دیا اب ہم آپ کو وہ بکسیں دکھاتے جن میں نیٹ کے پریشن پتھر لائے گئے تھے انہی میں ٹیمپرنگ کر کے پیپر لیگ کو انجان دیا گیا اب یہ بکسیں جانچ ایجنسی کے پاس ہیں جسے اس نے ہزاری باگ سے زبط کیا تھا ادھر جانچ میں جو خلاصہ ہوا ہے اس سے صاف ہے کہ ایک دن پہلے ہی پریشن پتھر پٹنا پہنچ گئے تھے جنہیں اب بھیرتیوں کو سیف ہاؤس میں بیٹھا کر رٹنے کے لیے دیا گیا تھا جانچ کے دوران یہ بلکل اسپسٹ ہو چکا ہے کہ کوشن پیپر 48 گھنٹے پہلے ہی لیک ہو گیا تھا پریشن مافیہ اپنے ابھیرتیوں کو 48 گھنٹے پہلے ہی کوشن پیپر دے دیئے تھے ساتھ ہی پریشن مافیہوں نے ابھیرتیوں کو یہ نردیش دیا تھا کہ تم پریشن کے اندر پر کوشن پیپر لے کر نہیں جا سکتے ہو یعنی پورا ماملہ جو ہوا تھا وہ پوری پلاننگ کے تحت ہوئی تھی لیکن اس کے باب جود بھی پریشن مافیہ بیہار کے ایجنسیوں کے ریڈار سے بچ نہیں سکی سوال اٹھتا ہے جب اویسے اس اسکول میں پریشن پتر پرکشا شروع ہونے سے کیول پندرہ سے بیس منٹ پہلے پہلے پہنچا تو وہ لیگ ہوا کہاں سے اب جانچ اس کے بھی بہت نستیق پہنچ چکی ہے کیونکہ جانچ ایجنسی بھی ان سب ہی کو جانچ کے کھیڑے میں لے لیا جو پریشن پتر پہنچانے میں شامل رہی جانچ ایجنسی کریئر کمپنی اور بینک لوکر جہاں نیٹ کے پریشن پتر رکھے تھے ان کی جانچ کر رہی ہزاری باگ کے نوتن نگر کے کریئر کاریالے میں جانچ ٹین پہنچی تھی اس دوران کریئر کمپنی میں کام کرنے والے کرمچاریوں کے بیان درج کیے گئے جانچ ایجنسی نے آفیس میں ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی اس کے علاوہ اس راستے کے بھی میپنگ ہوگی جس راستے سے پریشن پتر آئیس ایس سکول لے جایا گیا تھا جانچ ایجنسی کے نظر رانچی سے ہزاری باگ کے بیچ ہے کیونکہ رانچی میں بینک لوکر سے جب پریشن پتر نکالے گئے تھے تو اس کے بعد کریئر کمپنی کے اور سے ہی انہیں ہزاری باگ لایا گیا تھا جانچ کے دوران ابھی اسپسٹ ہو چکا ہے کہ رانچی سے ہزاری باگ لے جانے کے کرم میں ہی پیپر لیکھ ہوا تھا یعنی اس پرکڑیا کا پالن نہیں کیا گیا جو انٹی اے نے تیہ کر رکھا تھا اور پریچھا ماپیاؤں نے اسی کمجور کری کا فائدہ اٹھایا اور پیپر حاصل کر لی ادھر جانچ کے دوران پولیس نے جو جالا پریشن پتر ضبط کیا تھا اس کے علاوہ پولیس کو ایک بھیگا پریشن پتر بھی ملا تھا جس میں نیٹ پریشن میں پوچھے گئے سوال تھے پولیس نے اس پریشن پتر کو پنکھے میں سکھا کر پڑھا تو اس میں تمام سوال تھے جن کو پولیس نے اپنی ضبطی سوچی میں شامل کیا سوچی میں کون کون سے پریشن ملے اس کا پورا ذکر بھی ایجنسی کی اوہ سے کیا گیا جھارکھن میں پیپر لیکھ ہوا لیکن اس کا سرگنا بیہار کے نالندہ میں بیٹھا تھا نام ہے سنجیف مکھی جو نالندہ کالج کی نور سرائے شاکھا میں تقنی کی سہایت ہے اس نے نیٹ پریشا کے اگلے دن یعنی چھ مئی سے کالج جانا چھوڑ دیا جب ایک سپتہ سنجیف مکھیا کالج نہیں گیا تو کالج کی اور سے چودہ مئی کو اس کو نوٹس جاری کیا گیا اور چھٹی کی وجہ پوچھی گئی جس کا جواب سنجیف مکھیا نے اٹھارہ مئی کو اپنے پتا سے بھیجبایا اس نے لکھا کہ ہماری طبیت ٹھیک نہیں ہے ہمیں چھٹی چاہیے لیکن کالج نے چھٹی منظور نہیں کی اس کے بعد بھی سنجیف مکھیا کالج نہیں گیا تو نردو صاحب نے ہے لوگ ہیں جن کے بھروت ہی لوگ ہیں راجنیتی سے پریریت ہیں ہمارا کھندان بھی ہمارا پربار بھی راجنیتی میں آیا ہوا ہے تو ہمارے راجنیتی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کو اپنی فٹ دے سکتے ہیں راجنیتی میں آ کر وہ ہی لوگ کہیں نہ کہیں راجنیتی سے پریریتے ہو کر لوگوں کہاں پیر بھی کر رہے ہیں راجنیتی لوگوں کہاں پیر بھی چلتا سنجیف مکھیا کتنا شاطر ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب پیپر لیگ کی کڑیاں سامنے آنی شروع ہوئیں تو اس نے پانچ جون کو پٹنا کے ایک عدالت سے اپنی گرفتاری اور پوچھتاچ کو لے کر ایک آدیش بارت کروا لیا کوٹ کی بھانشہ میں اسے نو کورسیف کہتے ہیں نیٹ پیپر لیگ کی جانا جب سی بی آئی کر رہی ہے اس لئے اب اس سے سمبندھت ماملے کے سروعی بھی سی بی آئی کے وشش عدالت میں ہوگی پٹنا زلہ عدالت نے اس کے آدیش بارت کیے ساتھ ہی کوٹ نے کہا ہے کہ جن تیرہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کی زمانت کا فیصلہ بھی اب سی بی آئی کوٹ کی اور سے ہی لیا جائے گا وہی مہراشت کے لاتور میں جانچ کے دوران سنجے چادھو کو گرفتار کیا گیا اس کو کوٹ نے زمانت نہیں دی آج نیالے میں پٹیشنر نے اپنا اپاکش رکھنا چاہتے تھے لیکن پیپی مہود نے کہا کہ یہ ساستی نیرکان سنکھا جو درج کی گئی تھی یہ کیس ای 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 نی لے دیا ای 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 کے بعد وہ جو کیس ہے سی بی آئی نے درج کر لیا یہ کیس سی بی آئی کا انڈر میں چلی گئی لیکن ابھی ایک لیٹر نہیں ہے سی بی آئی نے ابھی پیپی صاحب نے کوٹ کو دیا کوٹ نے ایک لیٹر مانگے کہ یہ سی بی آئی ہنڈ اوبر کر لیا تو اس کا لیٹر دے دیا کہ میں اس کیس کو جو ہے سی بی آئی کے پاس سکورت کروں نیت پرکر میں کا آروپی سنجیتو کارم جادور اس کو لاتور ریٹیس نے دو دن پہلے انکوری کے لیے بولایا تھا اور دو دن سے پولیس کے ہی رسط میں تھا آج پولیس نے لاتور پورٹ میں اس کو حاجر کیا اور دس دن کا پی سیار مانگا مگر پورٹ نے میرے آرگومیٹ پہ کنسیڈر کر کے انکور چھو دن کا پی سیار دیا ادھر انٹی اے میں سدھار کے لیے جو سات سدسی کمیٹی بنای گئی اس نے بھی اپنا کام شروع کر دیا کمیٹی کے پرمک ڈاکٹر رادہ کرشنن کو بنایا گیا جو اسرو کے پورو چیف رہ چکے انکا کہنا ہے کہ ہم چھاتروں کو سٹریس فری انوارمنٹ دینے کی کوشش کریں گے we are also looking at the future especially to develop in this country a robust system a temper pro system the system with zero error and a system that will lessen the difficulties and stress for the students اس پورے معاملے کو سی بی آئی نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے سی بی آئی نے ہر اب جو کریاں تھی اس کو جورنا شروع کر دیا ہے ساتھ ہی ہر ثبوت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے کوسس یہی ہے کہ آروپی چاہے کوئی بھی ہو کانون کے سکنجے سے بچ نہ سکے ویسے آرثی کپرہ دیکھائی نے پہلے سے ہی سی بی آئی کے کام کو آسان کر دیا ہے لیکن سب سے بری بات ہے کہ اس پورے معاملے کو کافی سنگٹھت طریقے سے انجام دیا گیا لیکن ایک سچائی یہ بھی ہے کہ اس پورے معاملے میں آروپی جو بھی ہو وہ پہلے کسی نہ کسی معاملے میں کوسچن پیپر لیگ کا آروپی بن چکا ہے یا رہ چکا ہے کیمرامین ریسی کے ساتھ سورا کمار پتنا نیوز 24